اسلام علیکم میرا نام ہے سینب تسام اور آج میں لے کر آئیں گے ہوں بہت زبردست سوفٹ اور مزیدار گھر کی بنی ہوئی پیٹا بریڈ بہت ہی آسانی سے یہ تیار ہو جاتی ہے اور بہت ہی کم عزائز کے لیے چاہیے ہوتے ہیں تو یہ بزار جیسے پیٹا بریڈ ہم آج گھر پر ہی بنائیں گے اور اس پیٹا بریڈ کے ساتھ میں آپ کو سکاؤں گی بہت سی زبردستی ریسپیز جس میں نیکس میری ویڈیو جو آ رہی ہے وہ ہے چکن شاورما کی تو چلیے یہ زبردستی پیٹا بریڈ ہم گھر پر بنانا سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہے ون فورتھ کپ گرم دودھ اس کو میں نے ایک بول میں ڈالیا ہے ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون چینی اور ون ٹی سپون انسٹنٹ ایسٹ اور ساتھ ہی میں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون گرم پانی ان تمام چیزوں کو ڈال کے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور اس کو ہم تقریباً پانچ سے دس منٹ کے لیے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے دوسرے بول میں میں نے لیا ہے تقریباً ڈیٹ کپ میدہ یہ ایک کپ ہے اور ساتھ ہی میں آدھا کپ اور مزید ڈال رہی ہوں اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ہاف شمچ تل، سفید تل یوز کی ہے نمک، ہاف ٹی سپون اور آئل ڈال رہی ہیں ہاں پہ تقریباً ون ٹیبل سپون ساتھ ہی جو ہم نے مکسٹر جو پہلے تیار کر کے لکھا تھا اس کو ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اب تمام چیزوں کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اس میدے کے اندر میں یہاں پہ ہاتھ یوز کر رہی ہوں تاکہ اچھا سے جو ہماری ڈو ہے وہ تیار ہو جائے ساتھ ہی آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے اور اس میں ایٹ کرتے جانا ہے اتنا کہ ہماری جو ڈو ہے وہ بہت ہی اچھی اور زبرزدسی سوفٹ سی تیار ہو جائے آرام سی اس کو اب مکس کرتے جائیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی اس کے اندر ایٹ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ جو ہے جو ہماری ڈو ہے وہ تھوڑی سٹکی ہو گئی تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ تھوڑا ساتھ کے اندر میدہ بھی ایسے چھڑک سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے یہ زیادہ سٹکی ہو چکی ہے تو اچھی طرح کیسے اس کو ہم یوں مکس کر لیتے ہیں تھوڑا ساتھ میں نے اس کو اپر آئل ڈالا ہے اور یہ دیکھیں ہماری ڈو جو ہے وہ زبرزدسی سوفٹ سی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب میں نے لیا ہے ایک باول اور اس میں تقریباً میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون کے قریب آئل اور اس کے اوپر میں چاروں طرف لگا دوں گی اور اس ڈو کے اس کے اوپر رکھ دوں گی ساتھ ہی میں تھوڑا سا آئل جو ہے اس ڈو کے اوپر بھی لگا دوں گی تاکہ ہماری جب دو ہے جب میں اس کو رائز کرنے کے لیے رکھوں تو یہ ڈرائے نہ ہو اچھے دیکھ اس آئل میں نے اس کو پھلا دیا ہے اب میں اس کو کر رہی ہوں ریپ پلاسٹک ریپ سے اور اس کو ہم نے رکھ دینا ہے رائز ہونے کے لیے کسی گرم جگہ پہ تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے یہ ایک سے دو گھنٹے گزر چکے ہیں اور یہ دیکھیں ہماری جو دو ہے وہ ڈبل سائزز کا ہو چکا ہے یہ دیکھیں کتنی سوفٹ اور پیاری ہماری دو جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اس کو تقریباً دو گھنٹے لگے ہیں اور اس کو اب اچھی طریقے سے ہم دوبارہ سے مکس کر لیتے ہیں ہماری بہت بڑا سی روز جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے اب میں اس کو نکا رہی ہوں کاؤنٹر پہ تھوڑا سا میں جو ہے میدہ ڈسٹ کر رہی ہوں اس کے اوپر اب اس کے ہم نے بنانے ہیں پیڑے اس کانٹیٹی میں آرام سے جو ہے وہ تین پیٹا بریڈ ایزی لی بن جاتی ہیں تو اس کے میں تین پیڑے بنا رہی ہوں اس طریقے سے اس کو آپ رول کر لیں یہ دیکھیں یہ تین پیڑے جو ہے ہماری پیٹا بریڈ کے تیار ہو چکے ہیں اب آپ نے اس کو دس منٹ کے لیے ریسٹ دینا ہے تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائیں اب میں نے ایک پیڑے لیا ہے دس منٹ کے بعد اور اس کے اوپر میں نے ہلکا سا میدہ چھڑکا ہے اور اس کو میں اپنے ہاتھ کی مدد سے ایسے اس کو میں بیل رہی ہوں اب میں اس کو بیلن کی مدد سے اس کو میں بیلوں گی بیلتے ہوگا آپ نے یہ دھیان کرنا ہے کہ اس کو آپ نے بلکل ایون جو ہے ہر طرف سے بیلنا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ کہیں سے موٹی اور کہیں سے پتلی ہو تو اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے احتیاط کے ساتھ بیلنا ہے اس طریقے سے یہ میں نے سیون ایچ کے جو ہے تقریبا اس کو میں نے بیلا ہے اس جو ہے اتنی لیند میں جو بہت زبردست سا ہمارا شاورما جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے بلکل اچھا سا رائز بھی ہو جاتا ہے اس کی تکنس بھی بہت اچھی ہوتی ہے یہ میں نے تینوں بھیل لیے ہیں اور اس کو میں دوبارہ سے دس منٹ کے لئے ریشت دوں گی کور کر کے رکھ دوں گی اب یہ دس منٹ گزر چکے ہیں اب ہم ایک ایک جو ہے اپنی جو ہے پیٹا بریڈ لیں گے اور اس کو اپنی طبیبرہ ڈالیں گے اور اس کو سیکھتے جائیں گے یہ 7 ایںچ کی جو ہے ہماری پیٹا بریڈ تیار ہوئی ہے 7 یا 9 اےچ کی جو ہے جو ہے یہ پیٹا بریڈ وہ ملتی ہے بجار سے تو یہ میں 7 اینچ میں کی تیار کر رہی ہوں اس طریقے سے اس کو ہم پکائیں گے یہ دیکھیں احتیاط یہ کرنی ہے کہ یہ جلے نا یہ دیکھیں کتنی اچھی یہ پھول رہی ہے زبردرسی یہ دیکھیں یہ ہماری جو پیٹا بیٹ جو ہے وہ بالکل تیار ہو چکی ہے اس کو آپ نے زیادہ نہیں پکانا اگر آپ اس کو زیادہ پکائیں گے تو یہ جل بھی سکتی ہے یہ دیکھیں ہماری زبردرسی پیٹا بیٹ جو ہے وہ بالکل تیار ہو چکی ہے اس کی تکنس دیکھیں اور اس کی سوفٹنس دیکھیں کتنی زبردرسی یہ تیار ہو چکی ہے اس ریسپی کو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے اس کے بعد جو میری نیکس ویڈیو آئے گی اس میں میں پوچک انشاورما بنانا سکھاؤں گی تو اس کو بھی آپ نے ضرور دیکھنا ہے مجھے آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا آپ نے ضرور فیڈبیک دیکھے انجھے بتانا ہے کہ آپ کو میری ریسپی کیسے لگی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ